سجدہ اکبر کہہ کے سجدہ میں جاتے تھے سجدہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کی جانی جائیں رکو واحد جگہ ہے جہاں پہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھنی ہے اور گھٹنے کو پکڑ لینا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے ہیں اور سجدہ واحد جگہ ہے جہاں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جان بوجھ کے ضم کر دینی ہے ملا دینی ہے اور دونوں پاؤں پر اتنا زور ڈالنا ہے کہ پاؤں کی جو انگلیاں یہ قبلہ رخ ہو جائیں جتنا ہو سکے پوری انگلیاں قبلے کی طرف مر جائیں تو کیا کہے اتنا زور ڈالنا ہے انگلیوں پر کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں تو بندے کے ہاتھ بھی دونوں قبلے کی طرف چہرہ بھی خدا کے سامنے جھکا ہوا اور سب سے زیادہ بے بسی کی کیفیت ہے کوئی مار جائے کوئی آکے کوئی بوجھ رکھ دے سب سے زیادہ بے بسی کی کیفیت یہ اپنے اختیارات سے دستبرداری اپنی آجزی اپنی بندگی کہ میری پہشانی ہے آپ کے سامنے سپین میں کہت بڑھ گیا تو امیر المومنین جو تھے انہوں نے بھیجا اور کہا جو 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 قاضی القضاق چیف جیسٹس ہیں سعید رحمت اللہ ان سے کہو کہ آج جمعہ کے بعد بارش کے لئے دعا کر دے قاسد آیا تو انہوں نے کہا میں تو کر دوں گا تمہارا میر المومنین کیا کر رہا تھا اسے کہا میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ پہشانی زمین پہ رکھے ہوئے روئے جا رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں میں زلیل اور رسوہ بندہ حاضر ہوا ہوں اور اپنی پہشانی مٹی میں ملا دی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس مخلوق کو بارش سے محروم نہ فرما میری وجہ سے لوگ نہ مرے انہوں نے کہا دیکھو جب نیچے والے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اوپر والا ان بھکنے کی وجہ سے کرم فرماتا ہے بے فکر رو میں نماز پڑھاؤں نہ پڑھاؤں بارش ہوگی نماز بھی پڑھائی اور ایسا سفین پہ بارش برسی ایسا میں اور طوفان آیا کہ جل تھا لوگ اسی سجدہ اللہ کی قرب ابد چیزیں دگر عبدہو چیزیں دگر بندہ اور چیز ہے اور اس کا بندہ اور چیز ہے عبادت کا سجدہ اور ہے اور قرب کا سجدہ اور ہے عالم عبادت کا سجدہ کرتا ہے اور عاشق قرب کا سجدہ کرتا ہے وہ کہتا ہے جیسا بھی ہوگی جو بھی گناہ ہوئے ہیں آپ کے قریب آنا ہے کہ قرب کا سجدہ جو ہے نا یہ ہزاروں علماء کے سجدے سے افضل اللہ کا قرب چاہیے اسی لئے اکراب بسم رب اللہ کی آخر آیت نہیں پڑھتا کہ آپ کے سجدہ واجب ہو جائے گا وہاں یہی ہے کہ سجدہ کر میرے قریب ہونے کے لئے تو قرب کا سجدہ ہی اور ہے کہ قرب کا سجدہ کرے علامہ نے اسے بہت اچھی جارہ بیان کی ہے ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے لیکن ہم آج ایک بجے تک آپ سے بات کریں گے تاکہ یہ نماز سجدہ کرے اور اللہ سے دعا مانگے تین مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدی سبحان ربی العالی و بحمدی کتاب و سنت میں جتنی دعائیں ہیں نا کوئی پڑھ لے بس پڑھے صحیح اسی یہ کہ مقام مقام قدسی ہے اللہ کے فرشتے سجدہ کرتے ہیں اللہ اور انسان کا سجدہ فرشتوں کے سجدے سے افصل ہے طویل سجدے کرے لمبے سجدے کرے قرآن کہتا ہے یہی تو اللہ کہتا ہے وَصَبِّحُ لَيْلًا تَوِيلًا اور لوگو رات گئے تک سبحان اللہ سبحان اللہ میری تصویح پڑھا کر رات گئے تک میری تصویح بیان کیا کر وہ کہتا ہے ہی نہ تقوم جب تم کھڑے ہو تو میری تصویح بیان کرو بڑی دلچسپ بات ہے کہاں سے کھڑے ہو مثلاً کھانے پہ بیٹھا ہوا ہے مثلاً آفیس میں چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے مثلاً صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے ہر جگہ کے متعلق فرمایا ہے کہ جب بھی اٹھو نہ چیئر سے دسترخان سے کسی جگہ سے تو بس ایک جملہ کو سبحان اللہ و بحمد سبح بحمد رب کہی نہ تقوم اور جب بھی کھڑے ہو یہ کہا کرو سبحان اللہ و بحمد یہ آپ اپنی عادت بنا لیجی جب بھی کھڑے ہوئے سو رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اٹھے اب کھڑے ہوئے ایک مرتبہ کسی حال میں وضوط کیا غسل بھی نہ ہو کوئی پرواہ نہیں ایک جملہ کہنا ہے سبحان اللہ و بحمد رات کو آنکھ کھل گئی واشم کے لیے سبحان اللہ و بحمد ہمیشہ اللہ کہتا ہے ہی نہ تقوم جب کھڑے ہو اور کہتا ہے سب بیر ہو لئی لن تبیلہ رات گئے تک میری تصویر بیان کرو میرے سامنے سجدے میں رہا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے پھر اٹھتے تھے اور اتنی دیر تک بیٹھے رہتے تھے کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پڑھتے تھے رب غفر لی اللہم غفر لی اللہ مجھے معاف فروا دے اللہ مجھ سے درگزر فروا توبہ ہے امام احمد ابن عمر رحمت اللہ علیہ اسے نماز کے فرائض میں گنتے ہیں اگرچہ ہم تو فتوہ نہیں دیتے لیکن دونوں سجدوں کے درمیان یہ بیٹھنا اور رکوع سے کھڑے ہونا طویل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک بیٹھتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں شبہ ہوتا تھا کہ دوسرا سجدہ بھول تو نہیں گئے ایسے نہ ہو دوسرا سجدہ یاد نہ رہو پھر اللہ اکبر کیا کہ دوسری رکعت کے لیے اٹھے اس طرح سے کہ پاؤں کے پنجوں پہ زور دے کے اگر ہمت ہو اور دونوں گھڑنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی اٹھتے تھے اور کہتے تھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی یہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے تین سال پہلے یہ اعلان فرمایا آپ نے کہا میرے پیچھے جو سب بنتی ہے پھر دوسری پھر تیسری آئندہ سے صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو سمجھدار ہیں ذہین لوگ ہیں تاکہ تم میری نماز کو دیکھو اور امت تک پہنچاؤ اتنے احتمام تھے بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے تھے عام آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ وہ دیکھتے تھے مشاہدہ تھا امت کو منتقل کرنا تھا تو اس لیے اپنی نماز ٹھیک کر لیجیے